انگے کپڑوں میں سجاہ کے سٹیجوں پہ کھڑا کیا ٹی وی میں کھڑا کیا فلم میں کھڑا کیا آپ کے بستروں پہ بھی یہ جسم آیا ہے لوگ جنا نے مرنا لے نہ مس بیہب کی تھا اینا سب دی میں کمپلین ضرور کھڑا گی اللہ دی دو پیسوں پہ جسم بیچ دینے والے کام نہیں کرتے یہ جسم اتنا گھندا ہو گیا ہے کہ میرا بس چلے میں اپنے جسم کو خود ختم کر یہ مقدر کا لکھا ہے کوئی تقرار نہیں میری قسمت میں شاید سائے آئی دیوار نہیں اب تو میں تجھ سے بھی انایت کا طلبدار نہیں ہاں یہ گناہ سب سے بڑا ہے کہ آج میں گنے کارلے اگنے کے لئے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں واو you like a one celebrity but you are famous person you have everything تاڑی کو سارا کچھ ہے میرے بچے وہاں تھی کچھ کارلے اگر میرا بچہ نہ بچے تو پہلے اللہ میں نوچھک لے میری زندگیوں نے کچھ دے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان رزوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جانئے پاکستان داستان خاجہ سرا کے ساتھ آپ کا میزبان رزوان آپ کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ملک پاکستان کا شوشل میڈیا کا ایک ایسا چمکتا ستارہ تلسی بٹ جس کی حالت ایسی ہے کہ تین دن بعد سرجری کے لیے ڈاکٹروں نے بولا ہے لیکن کھانے کے لیے پانچ روپے نہیں ہیں دس روپے اتنے نہیں ہیں کہ میں رکشے ڈرائیور کو دے کے ہسپیٹل تک پہنچ سکوں جانتا ہوں ان سے کہانی کہ کیا ہوا اسلام علیکم علیکم اسلام اسلام میں بتائیے یہ پرابلم پیدا کب سے ہوئی کیسے یہ آپ کے ساتھ یہ حالات آگئے کہ آپ ایک دن تھا جب سٹیج پر پرفارم کرتی تھی اور لوگ لاکھوں آپ پر نچھاور کرتے تھے آج آپ کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہم نے کتابوں کو نئی انسانوں کو پڑھا ہے لیکن آج ایک الگ سا مطالبہ لیے یہ دل کھڑا ہے نہیں بڑھے گا آگے جب تلک جواب نہ ملا دل کا کیا کریں بے اب دل بچہ ہے عجیب زید کر کھڑا ہے ہاتھ کھینٹ ہے ظالم کہ بہت ہو ہاتھ کھینٹ اے ظالم بہت ہوا کیا تجھے نہیں لگتا جتنا ہو گیا اتنا ظلم بڑا ہے بہت ہو گئی کیا ہوا یہ آپ کے ساتھ بماری نے انٹریکشن کب کی کیسے ہوئی میں پہلے سے بیمار ہوں میں نے آٹھ منت پہلے بتا دیا تھا کہ میرے جو رسولیوں کے یہ پرابلم ہے بریسٹ پہ ہے جو یہاں پہ ہے لو میرے جسم کے ساتھ کھیلنے والوں یہ ہے وہی جسم جس جسم کو منگے منگے کپڑوں میں سجاہ کے سٹیجوں پہ کھڑا کیا ٹی وی میں کھڑا کیا پرم میں کھڑا کیا آپ کے بستروں پہ بھی یہ جسم آیا ہے آج وہی جسم آپ کی مدد کا منتظر ہے ڈکٹروں نے وارننگ دے دی ہے کہ سرجری تین چار دن کے اندر سرجری نہیں کروائی کنسر ہو سکتا ہے اور میں خوش ہوں میرا وقت اگر نزدیک آ گیا ہے اور میں کس قدر عذیت میں ہوں I have a one truth یہ کیا دکھانے لگی ہوں میں لوگوں کا بیہیف لوگوں کی بے حسنیاں لوگوں کے ظلم لوگوں کی جاہلیتوں کا ثبوت یہ دیکھیں میں نے آج اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے میرے کوئل اور نہیں جی آ جاندہ میرے کوئل اور لوگ کا دے سوال نہ دے جواب نہیں دیتے جاندے میں کہتے کم واسطے جواب کے آ جاندہ کہ تُو سیکس ورک ہے میں کہتے مکان لوگاں تے کہندے تُو غلط کام کرنے ہوں دے تیرا غلط پیش ہے میں پینا پراما دے کارجام ابوے بند کر لیں دے کہ میں پونسٹ آ رہا میرے جنازے دے تُو سی سوال کھڑے کر دی تے سب نے مل کے میں تڑا کی بغاڑی آسی مرنال اچھا نہیں ہویا میں اللہ دے حضور جا کے پاکستان دے بیچے رہے نہ لے کچھ لوگ جنہ نے مرنے لے نہ بس بیہیف کی تا میرے سب دے میں کمپلین ضرور کریں گے اللہ دے کیا ہوا ہے آپ نے جب توبہ کر لی ان تمام کاموں سے تو کچھ آپ نے سننے میں آتا ہے کہ کچھ اپنا کام کرنے لگ گئی تھی تو پھر کیون سا کام کرنے لگ گئی تھی اور لوگوں نے کیسا بیہیف کیا لوگوں نے ایسا بیہیف کیا وہ زیوڈیوں کے نیچے کاؤنٹر پڑا گیا لوگ نے ایسا بیہیف کیا کیوں کاؤنٹر واپس کیوں لاؤ کے رکھ دیا گلت جسم فروشی کرنے والے سڑکوں پر کھڑے ہوکے دھندہ کرنے والے دو پیسوں پر جسم بیچ دینے والے کام نہیں کرنے اپنا گھر ہوتا تو بیچ کی آج میں اوکے ہو جاتی کرائے پہ ہے انہوں نے انٹریویوز میں میں نے جو بتایا میرا جو جمع کون جو پیسہ تھا میرا اس وقت کا وہ کام پہ زائے کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا اپنے اببو کو بچانے کے لیے میں اس وقت اپنے اببو کو بچانے کے لیے میں تھی آج مجھے بچانے کے لیے کون ہے یہ سوال موہ پہ ہے تھا رہے گا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہی ہوں کہ میں غیر محفوظ ہوں میں خطرے میں ہوں پتہ نہیں ہیں بھی تو پتنے پہ کہاں پہ ہیں مجھے نہیں پتا یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے اپنے ہیں یہ تب پتا چلے گا جب میرا موت موت وقوع ہوتا ہے یا میرا مطلب میرے ڈائڈ باڈی وہاں پہ جو زیادہ پٹے گا جو زیادہ ڈراما کرے گا وہ میرا رشتہ دار ہے مانگنے پہلے مانگنے چلی جاتی تھی آپ تو مانگنے کے لیے جاؤں تو لوگ کہتے ہیں واو آپ کو سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جو میرے پاس ہے سوائے ان زخموں کے سوائے ان پیڑوں کے سوائے ان تکلیفوں کے بدنامیوں کے میرے پاس کچھ بھی پیٹ میں وٹ پھرتے ہیں دو ہفتے ہو گئے آفٹر سام ٹائم میں فیل کرامپ تو چیز سے پڑتی ہے خارش ہوتی ہے ریشہ پی بلڈ آتا ہے تو روٹی نہیں کھا پا رہی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ میں خطرے میں ہوں بہت زیادہ فورا مجھے سرجری کی ضرورت ہے تین 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 دن بعد انہوں نے بلایا کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے ہو سپیٹل جاؤں اس اوڈیونز کیا کہنا چاہتی ہو اس اوڈیونز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے رب کے ساتھ اتفاق کر لیں کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی چیز میں مقصد نہیں بنائی آج میری ماں کے باقی کے بچے اس کو چھوڑ گئے ہیں اسے نہیں پوچھتے میں میری ماں کا آس رہا ہوں میں میری ماں کا فخر ہوں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں لوگوں نے مجھے خسرا کہا لوگوں نے مجھے پونسٹار کہا لوگوں نے مجھے گندے کام کرنے کے بالکا لوگوں نے بہت کچھ کہا کیا میری ماں نے بھی مجھے کسی غلط لقب سے نوازا میری ماں کے لئے میں اولاد ہوں میں یہ ہوں اس میں میرا قصور نہیں آپ لوگ نورمل ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو مل کے اللہ نے بنایا میری ماں کے دل میں اللہ کا کتنا عشق ہوگا جس عشق نے مجھے بھی اس رستے پر لگایا جس رستے پر میری ماں تھی اچھائی کی توبہ کی نیکی کی ہمدردی کے رستے پر میں خواجہ سرا جو بگڑ گیا ہے جو گندی لائب میں چلا گیا ہے جو سٹیج پر چلا گیا ہے فلم میں چلا گیا ہے ٹی وی میں چلا گیا ہے سیل بوٹی بن گیا ہے سیکس ورکر بن گیا وہ واپس آ جائے کیسا ہو سکتا ہے لیکن ماں کی دعا اور اللہ کا عشق تھا جو مجھے واپس لے آیا اور اگر اللہ کا عشق ماں کی دعا مجھے واپس لے آئی تو خدارہ مجھے اس ماں کے لئے کچھ کرنے کا موقع دیا جائے میرے لئے آپ لوگ نہ کریں کوئی بات نہیں میری امی کے لئے آپ لوگ جو کر سکتے ہیں آپ کے آگے ہاتھ اپنی زندگی کا بھیگ مانگ رہی ہے خدارہ آپ جو صحیح بے استعداد ہیں کینلی ان سے کنٹیکٹ کر کے ان کو زیادہ زیادہ ڈونیشن بیجیں زیادہ زیادہ ڈونیٹ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی بچا سکیں تاکہ یہ اپنا علاج کروا سکیں یہ تھی آج کی سٹوری دیکھتے لئے جانی ہے بکستان اللہ حافظ